بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امران سیریز ڈیویل والٹ مکمل ناول اگلا حصہ اوہ کیا مطلب یہ منظر کیوں گائب ہو گیا ہے کیا انتھونی مر گیا ہے دفع ہو جاؤ اور دیکھ کیا ہو کہ کیا ہوا ہے اور خبر تار امران اور اس کے ساتھیوں کے قریب مت جانا وہ تمہیں فنا کرتیں گے زیلون نے ساڑھس اور فتنہ سے چیک کر کہا تو وہ دونوں وہاں سے قائب ہو گئے جبکہ زیلون بیچینی کے عالم میں ٹہلنے لگا وہ کچھ دیر تک ٹہلتا رہا اور پھر اس نے اپنے بیٹھ کے نیچے سے شراب کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر ساری بوتل ایک ہی سانس میں پی گیا ایک بوتل پینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس نے دوسری بوتل بھی اٹھائی اور اس کا بھی ڈھکن کھول لیا اب وہ ایک بار پھر ٹہلنے لگا اور ٹہلنے کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پیتا رہا اس بیچینی کے عالم میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ ساڑھس اور فتنہ کمرے میں حاضر ہو گئے آقا انتھونی اور اس کے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں انہیں تمہارے دشمنے خاص اور اس کے ساتھیوں نے ہی مارا ہے انتھونی کے ریڈ آوس پر انتھونی اور اس کے آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ساڑھس نے سر جھکانے کے بعد زیلون کو ریپورٹ دیتے ہوئے کہا احمق کے بچے تجھے انتھونی اور اس کے آدمیوں کی لاشوں کی فکر ہو رہی ہے جبکہ میں امران کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں کہ کہ امران اور اس کے ساتھی جہاں شیطانی دنیا میں داخل ہونے میں کامجاپ نہ ہو جائیں زیلون نے پریشان لہجے میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا آج تو کوئی بھی نیک انسان آج تک ہماری دنیا میں داخل نہیں ہو سکا فتنہ نے کہا احمق کی بچی وہ جہاں آ سکتے ہیں تو میں پریشان ہو رہا ہوں زیلون نے اس مرتبہ گسیل لہجے میں کہا آقا تم فکر نہ کرو ہم انہیں یہاں ہرکس نہیں آنے دیں گے فتنہ نے کہا میری اب تک کی تمام کوششیں انہوں نے بیکار کرتی ہیں اور مجھے لگ رہ کے یہ لوگ لازمان یہاں پہنچ جائیں گے زیلون نے ایک مرتبہ پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا تو ساڈس اور فتنہ بھی پریشان ہو گئے آقا اگر تم اجازت دو تو میں مہان آقا کی دربار کا ایک چکر لگا لوں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ساڈس نے کہا مہان آقا کی دربار کا چکر لیکن کس لیے زیلون نے ساڈس کو گھرتے ہوئے کہا میں اس سلسلے میں دربار کے نائب سے مشورہ کروں گا اور اپنے لیے چند سلائیتیں اور بھی مانگ لوں گا اس کے بعد میں اس آدمی رامان کے خلاف زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکوں گا ساڈس نے کہا رامان یہ درمیان میں رامان کہاں سے آ گیا ہے زیلون نے گسیل لاجب میں کہا اسے ساڈس پر گسہ اس لیے آیا تھا کہ اس نے شیطانی دربار میں جا کر دربار کے نائب سے مشورہ لینے کی بات کی تھی لیکن چونکہ یہ بات اس کے مفاد میں جاتی تھی اس لیے گسے کے باوجود اس نے اس بات کو برداشت کر دیا تھا آقا تم جانتی ہو کہ کہ تمہارے دشمن خاص کا نام ایسا ہے جسے ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لیا سکتے اس لیے میں نے اور فتنہ نے اسے یہ نام دیا ہے ساڈس نے کہا تو زیلون نے فتنہ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی ہم ٹھیک ہے تم اسے اس نام سے بلا لیا کرو زیلون نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں تم دربار کے نائب سے ملا ہو اور میری طرف سے نائب کے سامنے سر جھکا دینا اور ہاں واپس جلدی آنا زیلون نے کہا جی آقا ساڈس نے کہا پھر اس نے زیلون کے سامنے سر جھکایا اور گائب ہو گیا آقا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاوں ساڈس کے گائب ہونے کے بعد فتنہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں پلا تیرے لیے یہ عزاز کی بات ہے زیلون نے متقبرانہ لحظے میں کہا ہاں آقا تجھے اپنے ہاتھوں سے شراب پلانا میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے فتنہ نے کہا اور پھر اس نے بیڈ کے نیچے سے شراب کی بوتل نکالی اور پھر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل زیلون کے موں سے لگا دی فتنہ کے ہاتھوں سے شراب پی کر زیلون کی پریشانی دور ہو گئی فتنہ اسی ہوش دوبار روپ میں تھی زیلون اسے تلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا فتنہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے چہرے پر بھی مذکراہت آ گئی پھر انہیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا وہ اس وقت چونکے جب سادس کمرے میں ظاہر ہوا ہاں کیا مشورہ دیا ہے دربار کے نائب نے زیلون نے سادس کو دیکھ کر اس سے پوچھا آگا دربار کے نائب نے مشورہ دیا ہے کہ رامان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف زیادہ تر کام انزانوں سے ہی لیا جائے اور پھر یہ بھی کیا جائے کہ انہیں پاکیزہ نہ رہنے دیا جائے یہ پاکیزہ رہتے ہیں تو ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اگر ان کی پاکیزگی ختم کر دی جائے تو یہ ہمیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے سادس نے کہا اس نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہم پہلے ہی ان کے خلاف زیادہ تر انسانوں سے ہی کام لے رہے ہیں زیلون نے مو بنا کر کہا ہاں آقا تمہاری بات بلکل ٹھیک لیکن آقا ہم نے اب تک ان کی پاکیزگی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی اب ہم یہ بھی کوشش کریں گے اور اگر ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم ان کے قریب جا سکیں گے سادس نے کہا تم ان کی پاکیزگی توڑنے کے لئے کیا کوشش کرو گے زیلون نے اس سے پوچھا آقا ان کے لئے کچھ جانور حرام اور ناپاک ہیں جیسے کتہ خنزیر وغیرہ اگر اب ان جانوروں کا خون پسینہ اور ان کے جسم سے چھوا ہوا پانی یا ان کی گندگی ان کے جسم سے لگا دیں تو ان کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی اور اگر انہیں اس بات کا احساس نہ ہو تو یہ خود کو پاکیزہ سمجھتے رہیں گے اور کسی بھی لمحے ہمارے آتھوں مارے جائیں گے سادس نے کہا تو زیلون کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس کے چہرے پر مسکراہت آگئی گوڈ ویری گوڈ دربار کے نائب نے یہ مشورہ بہت ہی اچھا دیا ہے ہم اس مشورے پر ضرور عمل کریں گے زیلون نے کہا آقا سادس کا چیطانی دربار میں جانا مفید ثابت ہوا نا فتنہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اور اب تم جاؤ اور دیکھو کہ امران اپنے سادھیوں سمیت اس وقت کہاں پہنچ چکے زیلون نے کہا جی آقا ہم ابھی جاتے ہیں سادس اور فتنہ نے بھیک آواز کہا اس کے بعد انہوں نے اپنے سر جھکائے اور پھر گائب ہو گئے گائب ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر حاضر ہو گئے آقا رامان اور اس کے ساتھی گریٹ لینڈ پہنچ چکے ہیں وہ اس وقت سٹار ہوتیل میں اپنے لئے کمرے حاصل کر رہے ہیں سادس نے زیلون کے سامنے سر جھکایا اور پھر سیدھا ہو کر اسے امران کے متعلق بتانے لگا ہم گریٹ لینڈ گریٹ لینڈ کی سپیشل پولیس کا ڈائریکٹر مکالی ہے تم مکالی کے ذہن میں امران کے بارے میں معلومات ڈال دو اس کے بعد اس کے دماغ کو ہدایت کرو کہ وہ گرین ہوتل جا کر امران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرے اور ان کے آتھوں میں ہتھکڑی ڈالی اور تم ہتھکڑی پر کھنزیر کی چربی لگا دینا اس کے ساتھیوں کو جب مکالی پولیس فورس لے کر جائے تو تم نے یہ کاغذات پولیس آفیسر کی جیب میں ڈال دینی ہے اس طرح ان کے دماغ کو ہدایت میں خود دوں گا ان کاروائیوں سے فارغ ہو کر تم نے ان سے سب سے دور ہو جانا ہے اور دور رہ کر مکالی اور امران کے درمیان ہونے والا تماشا دیکھنا ہے زیلون نے سادس اور فتنہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا آقا کاغذات کہا ہے سادس نے کہا فتنہ گریٹ لینڈ میں ایک سائنس لیبارٹری ہے جس کا نام گرین لیبارٹری ہے تم ابھی اس لیبارٹری میں جاؤ اور اس کی کسی بھی فائل میں سے چند کاغذات نکال کر لے آقا زیلون نے فتنہ سے کہا جی آقا فتنہ نے کہا پھر وہ گائب ہو گئی دو منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی اس نے چند کاغذ زیلون کی طرف بڑھائی زیلون نے کاغذ لیے اور دیکھنے بغیر سادس کی طرف بڑھا دیئے سادس نے وہ کاغذ لے لیے بس اب تم روانہ ہو جاؤ زیلون نے سادس اور فتنہ سے کہا ان دونوں نے سر جھکائی اور گائب ہو گئے کچھ دیر گزری تھی کہ فتنہ دوبارہ کمرے میں حاضر ہو گئی اس نے زیلون کے سامنے سر جھکا دیا آقا تمہاری ہدایات کے مطابق تمام کا روائی ہو چکی ہے اس وقت مکالے پولیس فورس کے ساتھ سٹار روٹل پہنچ چکا ہے اور رمان اس سے یعنی رمان سے وہ گفتگو میں مصروف ہے فتنہ نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اور مکالے کے ساتھ جو پولیس افسر ہے اس کے دماغ کو میں نے ہدایات دیکھ کر آزاد چھوڑ دیا ہے وہ بھی اب میری مرضی کے مطابق کام کرے گا زیلون نے اس بات کی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آقا میں اب بے سادس کے پاس جاؤں فتنہ نے زیلون سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا ہاں تو جا زیلون نے کہا تو فتنہ نے ایک بار پھر سر جھکایا اور قائب ہو گئی کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی حاضر ہو گئے اور اپنی روایت کے مطابق انہوں نے زیلون کے سامنے سر جھکا دیا آقا اب رمان اور اس کے ساتھیوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہونے والے ہیں مکالے نے برکی بھٹی آن کرا دیا اور وہ ہر حال میں رمان اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے برکی بھٹی میں ڈال دے گا اب ہمیں ان دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساڈس نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا ہاں میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں واقعی اب عمران اور اس کے ساتھی موت کی دیلیس پر پہنچ چکے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو موت کا کھیل شروع کیا تھا وہ بلاخر اختتام کے قریب پہنچ کیا ہے زیلون نے مطمئن لہجے میں کہا اور عمران اور اس کے ساتھی اس وقت جس پوزیشن میں تھے وہ زیلون کے یعنی ساڈس اور فتنہ کے لیے اس مران کے لیے کافی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ادکڑیاں لگی ہوئی تھے اور کئی مسئلہ پولیس ایلکار ان کے سروں پر موجود تھے اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی حرکت کی کوشش کرتے تو پولیس ایلکار انہیں گولیاں مار دینی تھی وہ تینوں اس وقت ایک پولیس ایلکار کی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو سب سے آگے کھڑا تھا انہیں اس وقت عمران اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ تو کوئی نہیں تھا ایک تو وہ ان سے بہت دور تھے دوسرا عمران اور اس کے ساتھی پاکیزہ حالت پہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ موطات تھے اور اس وقت تک موطات رہنا چاہتے تھے جب تک کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ ہو جاتا پھر اچانک ہی وہ تینوں بری طرح اچھل پڑے حیرت اور خوف کے تاثرات نے ان تینوں کے چہروں کو بگاڑ دیا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے پل بھر میں ہی وہاں بازی پلٹ دی تھی کمرے میں موجود تمام افراد کو انہوں نے مرتے دیکھا اوہ یہ کیا ہو گیا ہے تم دھونو جاؤ جلدی جاؤ اور کسی بھی طرح ان کا خاتمہ کر دو جاؤ جاؤ جلدی جاؤ زیلون نے بخلائی ہو علاجے میں کہا تو سادس اور فتنہ یکتم ہی گائب ہو گئے پھر چند منٹ گزرے تھے کہ فتنہ کمرے میں حاضر ہوئی اس نے زیلون کے سامنے سر جھکایا آقا فکر نہ کرو سادس نے ایک زبردست کام کیا ہے اس نے شہر بر کے تمام خونکار کتے اس ملڈنگ میں پہنچا دی ہیں یہ کتے رامان اور اس کے ساتھیوں کچھ چیر پھار دیں گے فتنہ نے زیلون سے کہا وہ ان کتوں کو بھی مار ڈالیں گے وہ بہت قطرناک لوگ ہیں زیلون نے مبسی سے کہا نہیں آقا سادس نے دو چار کتے نہیں پہنچائے سینکڑوں کی تعداد میں پہنچائیں اور وہ دوسرے شہر سے بھی کتے اٹھانے کیا ہے ہزاروں کتے ہو جائیں گے آقا وہ کس کس کو ماریں گے اب ان کا بچنا ممکن نہیں آقا میں ایک کتے کی آنکھوں میں چانک رہی ہوں تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو فتنہ نے کہا اور اس کے ساتھی زیلون کو وہ منظر صاف نظر نہ نہیں لگا واقعی کتوں کی پوری فوج تھی عمران اور اس کے ساتھی کتوں کی اس فوج پر فائرنگ کر رہے تھے فائرنگ کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف پڑھ رہے تھے گیٹ پر گریٹ لینڈ پولیس فورس کھڑی ہوئی تھی تمام پولیس آلکاروں کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی فائرنگ کی وجہ سے کتے رکے ہوئے تھے جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی دو تین قدم پیچھے آٹھے کتے ایک دو قدم آگے بڑھ گئے پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ بند کر دی اور گیٹ کی طرف دور لگا دی انہیں بھاگتے دیکھ کر کتے بھی ان کے پیچھے بھاگئے اور پھر وہاں بھگدر مجھ گئے کتے آنن فان پولیس فورس تک پہنچ گئے کئی پولیس والے بھاگ گئے کئی نیچے گر گئے جو بھی نیچے گرتا کتے اس پر جھپٹ پڑتے پولیس فورس کی ایک بڑی تعداد سڑک پر آگئی تھی اور بے شمار کتے بھی سڑک پر پہنچ گئے تھے کتے سڑک پر موجود دوسرے افراد پر بھی جھپٹ پڑے اور وہاں خوف و دہشت سے بھگدر مجھ گئے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس بھگدر سے فائدہ اٹھایا تھا اور وہ وہاں سے گائب ہو گئے یہ آفت زادی پھر پہنچ گئے ہیں بچ گئے ہیں پھر زیلون نے غصے سے کہا اور ہاتھ ملنی لگا آقا آقا سادس کو دیکھیں اجانک فتنہ نے چیختے ہوئے کہا تو زیلون کو ایک اور منظر نظر آ گیا سادس ایک وین میں تھا اس وین کے ڈرائیور کا ذہن سادس کے کپو میں تھا وین توفانی رفتار سے چل رہی تھی اور اسی لمحے زیلون کو عمران اور اس کے ساتھی نظر آئے جو ایک گلی سے نکل کر روڈ پر آ گئے وین توفانی رفتار سے ان کے سروں پر پہنچ گئی تھی وین جس انداز میں ان کے قریب پہنچی تھی ان کا وین کی لپیٹ میں آنا تیہ تھا زیلون کو نسوانی چیخ بھی سنائی دی جو یقینا جولیا کی تھی اس کے ساتھی زیلون نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اچھلتے دیکھا انہوں نے وین سے بچنے کے لیے چھلانگیں لگائیں تھی ان کی تیزی اور پھرتی انتہائی حیرت انگیز تھی وہ سب اچھل کر دور جا گئے وین کے ڈرائیور کا دماغ سادس کے کنٹرول میں تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ وین کو کنٹرول نہ کر سکا وین توفانی رفتار سے فٹپات کی دوسری جانب بنیو بلڈنگ کے دیوار سے جا ٹکرائی ایک خوفناک تماکہ ہوا جگہ سے بہت دور چلا گیا اب سادس تو انہیں نظر آ رہا تھا لیکن عمران اور اس کے ساتھی منظر سے گائب ہو گئے تھے آقا اب تو یہ رامان اور اس کے ساتھی پاکیزہ حالت میں نہیں ہے اب یہ ہمارے کابو میں کیوں نہیں آ رہے ہیں فتنہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان لوگوں کی زبان ہر حال میں اور ہر وقت پاکیزہ ہی رہتی ہیں اور یہ جو گروپ ہے اس گروپ کے تمام افراد تو دل کے بھی پاک اور صاف ہیں اس لئے شاید جہاں اب بھی ہمارے کابو میں نہیں آ رہے ہیں زیلون نے کہا پھر وہ اپنے ہونٹ چب آنے لگا پھر اسی لمحے سادس دو آدمیوں کی طرف پڑھتا ہوا دکھائی دیا انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو چیک کیا وہ دونوں گریٹ لینڈ کی ایک سیکرٹ ایجنسی کے ملازم تھے اور ان کے جیبوں میں مشین پیسٹل موجود تھے ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ دونوں اس جگہ سے گائب ہو کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند لمحے پہلے وین تباہ ہوئی تھی اب عمران اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ انہیں نظر آنے لگے وہ وین تباہ ہونے والی جگہ سے تھوڑی دوری گئے تھے کہ دونوں سیکرٹ ایجنس عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے یعنی ان کے پیچھے اور انہوں نے بجلی کسی تیزی سے اپنی جیبوں سے مشین پیسٹل نکالے اور اگلے ہی لمحے ان دونوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جولیا انتہائی بہادر تیز زہین اور باصلائیت سیکرٹ ایجنس تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک عورت تھی اس لئے جیسے یہ ایک فین آنڈی اور توفان کی طرح ان کے سروں پر پہنچی بے اکتہار جولیا کے موسط چیخ نکل گئی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کسی پرندے کی ماند حواب میں بھی بلند ہو گئی تھی اس نے ایک طویل سمس لگایا تھا اس کے پاؤں ابھی زمین پر نہیں لگے تھے کہ وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ وین کے ایک پیلڈنگ کی دیوار سے ٹکرانے کا تھا دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وین بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی جولیا نے اپنے ساتھیوں کی طرف نظر دوڑائی اس کے سارے ساتھیوں نے اسی انداز میں طویل سلانگیں لگا کر خود کو بچایا تھا اور اب وہ تباہ ہونے والی وین کو دیکھ رہے تھے پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اوف کس قدر خوفناک حادثہ ہے شاید وین کی بریک فیل ہو گئی تھی یہ حادثہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے عمران نے حیرت پھرے لہجے میں کہا ہمارا تو خیال ہے کہ یہ ہم پر شیطانی طاقتوں کا ایک اور حملہ ہے خاور نے کہا شیطانی طاقتوں کا حملہ ارے باپرے تم تو مجھے ڈرہ رہے ہو عمران نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا جی ہاں ہمارا خیال ہے کہ یہ حملہ بھی زیلون نے کرایا ہے کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے اس مرتبہ صفتر نے کہا شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیرالہ باگے بڑھو عمران نے اب سنجیدہ لہجے میں کہا عمران اگر شیطانی ذریعات ہمارے ارتقیت موجود ہے تو پھر تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا جولیا نے کہا دراصل جس وقت سے مجھے ہتھکڑی لگی ہے میں اس وقت سے بیچانی محسوس کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں مقدس کلمات کے ورد پر مکمل توجہ نہیں دے پا رہا عمران نے کہا مگر عمران صاحب اس بیچانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خوبر نے حیران ہو کر کہا میرا خیال ہے کہ ہتھکڑی کو کوئی ناپاک چیز سے لگائی ہوئی تھی عمران نے کہا عمران صاحب یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا صفتر نے مسکراتے ہوئے کہا میرے خیال کی تعاید کرنے کا شکریہ جواب میں عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا خطرہ جوزف نے یک دم چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے بجلے کسی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا اس کی آواز سن کر باقی سب نے بھی برکرفتاری کا مسائرہ کیا اور زمین پر گرتے چلے گئے ان پر مشین پسٹل سے فائرنگ کی گئی تھی گولیاں ان کے سروں سے محض ایک آدھ انجو پر سے گزنی تھی اور اگر وہ جوزف کی آواز سن کر خود کو زمین پر نہ گراتے تو لازمان گولیوں کا شکار ہو چکے ہوتے ان پر فائرنگ کرنے والے دونوں جوان تھے انہوں نے ایک بار فائرنگ کر کے ہاتھ رک لیے تھے اور اب وہ حیرت سے انہیں اور اردگرد کے ماہول کو دیکھ رہے تھے کیوں بھائی سائی پان ہماری تمہاری کیا دشمنی ہے کہ تم ہمیں یوں سرے آپ قتل کرنے پر تلے ہوئے عمران نے ان کے قریب پہنچ کر نہائیت ہی معصوم سے لاجے میں کہا سوری جناب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے آپ پر فائرنگ کیوں کی ہمیں تو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ہم تو فٹبال سٹریٹ کے فتبال پر جا رہے تھے یہاں کیسے پہنچ گئے ان میں سے ایک نے کہا واہ یہ بھی خوب کہی ایک تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے آپ کو ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلنا ہوگا سمجھے آپ عمران نے پہلے تنزیہ انداز میں اور پھر سخت لاجے میں کہا اوکے آپ چلیں پولیس ٹیشن اس مرتبہ نوجوان نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا جیمیت چھوڑو انہیں مجھے یہ دونوں نوجوان شریف اور سچے دکھائی دیتے ہیں اور ویزے بھی ہمیں جلدی یہ بہت ہم نے کاؤکٹیل پارٹی میں شرکت کرنی ہے جولیا نے عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اچھا ڈارلنگ تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ میں تو انہیں لازمین پولیس ٹیشن لے جاتا چلو نوجوانوں اب یو ٹن ہو جاؤ عمران نے پہلے لاد پلے لہجے میں جولیا سے پھر ان دونوں سے کھا تینک یو ان دونوں نے بھی یک وقت کہا اور پھر وہ مڑ گئے جبکہ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے عمران ہم پر یہ حملے کب رکھیں گے جولیا نے اکتاوی ہوئے لہجے میں کہا زیلونزم ملوں گا تو اس سے درخواست کروں گا کہ ہم پر حملے روکتے امید ہے وہ میری بات مان جائے گا لیکن اس کے بعد پھر کسی نے ہم پر حملے شروع کرا دیئے تو پھر میں کیا کروں گا عمران نے کہا توبہ ہے بھئی تم تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے جولیا نے مو بنا کر کہا صرف فضول نہیں بے فضول ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اسی لمحے اس کی نظر ایک ہوتیل پر پڑی ہوتیل کا نام ایور شائن تھا چلو اس ہوتیل میں کمرے لیتے ہیں گسل کر کے بیچانی دور کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا پروگرام بناتے ہیں عمران نے کہا آگے تو ہم تب ہی بڑھیں گے نا جب شیطانی طاقتیں ہمیں آگے بڑھنے دیں گی خاور نے کہا شیطانی طاقتوں کی اتنی جورت کا ہے کہ وہ ہمیں روک سکیں ہر کام اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر ہوتا ہے شیطانی دنیا میں ہمارے داخلے کا جو وقت مقرر ہے ہم اس وقت پر لازمان شیطانی دنیا میں داخل ہو جائے گے چاہے شیطانی طاقتیں ہمارے راستے میں سی صاحب علائی دیواری کیوں نہ کڑی کرتے ہیں عمران نے پختہ لہجے میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب میں غلط بول گیا خاور نے شرم سار لہجے میں کہا اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ ہٹیل پہنچے انہوں نے وہاں تین کمرے حاصل کر لیے کمروں میں داخل ہو کر پہلے ماؤزتین کا دم دیوانوں پر کرنا ہے اس کے بعد گسل کرنا ہے عمران نے انہیں ہدایہ دیتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جسموں پر کوئی نپاک چیز لگائی گئی ہے پھر ہم تو نجس ہو گئے ہیں کہ ہم مقدس کلام پڑھ سکتے ہیں خاور نے عمران سے پوچھا مسلمان کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے اس لئے ہم زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں البتہ اس کاغلز کو نہیں چھو سکتے جس پر مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں عمران نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر علائے پھر وہ سب گسل کرنے کے بعد ایک ہی کمرے میں جمع ہو گئے ہم اس کمرے میں رہتے ہیں جوزف تم نے جا کر سٹیمر کا بندوبست کرنا ہے اور ضروری سامان بھی خریدتا ہے عمران نے کہا اوکے بوس میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں جوزف نے کہا اور پھر وہ مڑا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا عمران کیا وجہ ہے کہ تم نے جوزف کو اکیلہ بھی دیا جولیا نے عمران سے کہا اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی طاقتیں پھر ہم پر کوئی نیچس چیز گرا دیں اور پھر ہم پر حملوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جائے ہم جتنا کم باہر نکلیں گے اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے عمران نے کہا یوں کہو نا کہ تم شیطانی طاقتوں سے ڈر کر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تم اگر اس طرح خوش ہوتی ہو تو ٹھیک ہے خوش ہوتی رہا عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا کھیال ہے کافی یا چائے منگوانا لی جائے سفتہ نے عمران سے کہا اور اگر بیٹھر کافی یا چائے میں کچھ ملا کر لے آیا تو پھر عمران نے سنجیدہ لہچے میں کہا عمران تم اس قدر خوفصدا کیوں ہو گئے ہو جولیا نے حیرت پڑے لہچے میں کہا میں خوفصدا نہیں ہوں جولیا لیکن اب میں مزید وقت زائع نہیں کرنا چاہتا پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت زائع ہو گیا عمران نے بدستور سنجیدہ لہچے میں کہا تو جولیا کی بات سمجھ میں آگئی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو جولیا نے اس بات میں سر علاتے ہوئے کہا پھر وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ جوزف واپس آگیا اور سٹیمر کا انتظام کر رہا تھا وہ سب تیار تھے اور جوزف کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے اس لئے جیسے ہی جوزف آیا وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے انہوں نے کاؤنٹر پر کلیرنگ کی اور ہوتیل سے باہر آگئے گریٹ لینڈ میں چھوٹی وین بھی کرائے پر چلتی تھی اور جوزف ایسی وین کا انتظام بھی کر آیا تھا جوزف کی ہائر کردہ وین ہوتیل کی گیٹ کے قریبی کھڑی تھی وہ پانچوں ماہ آسانی اس چھوٹی وین میں بیٹھ گئے وین نے انہیں آدھے کھنٹے میں سہلیں سمندر پر پہنچا دیا ایک جگہ وہ موٹر بوٹ کھڑی تھی جس کا انتظام جوزف کر کے آیا تھا موٹر بوٹ میں اس کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا بوس یہ مورلے ہے یہ ہمیں جزیرہ آلائش سے نس نوٹ پہلے اتھار دے گا وہاں سے ہم گوتہ خوری کر کے یعنی گوتہ خوری کے لباس میں جزیرے تک پہنچیں گے موٹر بوٹ میں بیٹھنے کے بعد جوزف نے عمران سے کہا بھائی اس کی وجہ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا چاہیے لیکن اگر آپ کو بڑھنے کا بہت ہی شوق ہے تو پھر آپ کو گون روک سکتا لیکن میں تو آپ کے ساتھ بڑھنا ہرگز پسند نہیں کروں گا موٹر بوٹ کے ڈرائیور نے مو بناتے ہوئے کہا کیا بچہ ہے وہاں جانے والے زندہ واپس کیوں نہیں آتے عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا جناب وہاں انتہائی خوفناک بلائیں رہتی ہیں جو انسانوں کا خون پیتیاں گوشت خاتی ہیں یہاں تک کہ انسانوں کی ہڈیاں تک چبا جاتی ہیں مورلے نے کہا کمال ہے آج کے اس جدید دور میں تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جناب یہ خیالی باتیں نہیں ہیں اور نہ ان کا کسی فسانے سے تعلق ہے جب آپ جزیرہ علائش پہنچ جائے گے تو پھر سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا مورلے نے کہا تم اس جوزف تا گریٹ کو دیکھ رہے ہو عمران نے جوزف کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جیان دیکھ رہا ہوں موٹر بورٹ کی بوکنگ تو اسی نے کرائی ہے مورلے نے کہا جزیرہ علائش پہ رہنے والی بلاوں کا یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہمیں اپنی انہی رشتہ دار بلاوں سے ملانے کے لیے لچا رہا ہے بلاوں نے ہماری دعوت کا خاص یہ تمام کیا ہے ہمارے یعنی ہم سب کے لیے انہوں نے انسانی سیڈی پائے پکائے ہیں عمران نے کہا آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں اڑا لیں جزیرہ علائش کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کئی دن لگ جائیں گے بس چند ہی گھنٹوں کا سفر ہے مورلے نے ناراض ہوتے ہوئے کہا بھائی جی تم نے ہمیں جو بات کہی ہے ہم نے مان لی اب اگر ہم نے ایک بات کہی تو تم مان ہی نہیں رہے بلکہ ہم پر ناراض بھی ہو رہے ہو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے عمران نے مورلے سے کہا لیکن اس نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان سے ناراض ہو گیا تم نے بچارے شریف آدمی کو ناراض کر دیا جولیا نے عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تمہاری نظر میں ایک میں ہی شریف نہیں ہوں باقی تو سب شریف ہیں عمران نے شکوہ بھرے لحجے میں کہا تو اس میں شک کی کیا بات ہے جولیا نے اس پرتبہ مسکراتے ہوئے کہا تو عمران سر پر ہاتھ پھیٹنے لگا فکر بازی میں سب ہی تیز ہو گئے ہو اور بدنام صرف مجھے کیا ہوا ہے عمران نے موں بناتے ہوئے کہا عمران صاحب شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا سفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا بدنامی بھی تو کسی افسانے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے نا کیوں جولیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اور ٹھیک بات کہو یہ اس صدی میں تو ممکن نہیں ہے کم ازکن جولیا نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ عمران جولیا کی بات کا کوئی جواب دیتا مرلے کے موں سے ایک چیخ بلند ہوئی ان سب نے چونک کر مرلے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں سامنے اٹھی ہوئی ان سے کچھ فاصلے پر ایک شارک مشلی پر جمعی تھی جو تیزی سے موٹر بورٹ کی طرف پڑھ رہی تھی یہ شارک مشلی بہت بڑی تھی اور اس کا گار جیسا موں کھلا ہوا تھا شارک مشلی کو دیکھتے جوزف بیگ کی زب کھولنے لگا اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے لیکن شارک زب کھلنے سے پہلے موٹر بورٹ تک پہنچ گئے اس نے موٹر بورٹ کو ایک ٹکر رسید کر دی اور موٹر بورٹ سمندر میں پھرکی کی طرح گھومنے لگی اور وہ ایک دوسرے پر گیر گئے ان سب کی قسمت اچھی تھی کہ وہ موٹر بورٹ کے اندر ہی گیرے تھے یہ وارٹر پروف مشین گن تھی اور پانی کے اندر بھی کام کرتی تھی جوزف نے دیگر سامان کے ساتھ وارٹر پروف حیصلہ بھی خرید لیا تھا اب شارک مشلی قریب آئی تو جوزف اس کے لئے تیار تھا اس نے مشین گن کا رخ شارک کی طرف کر کے فائر کر دیا درجنوں کولیاں شارک کے کھلے مو آنکھوں اور سر پر لگیں تو پانی میں حلچل پیدا ہو گئی شارک بری طرح تڑپ رہی تھی اور اس کا خون پانی کو سرک کر رہا تھا مورلے جلدی سے موٹر بورٹ کو آگے لے آیا یہ بہت خوفناک شارک تھی مجھے یقین نہیں آرہا یہ ماری گئی ہے مورلے نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا مورلے سمندر کے اس حصے میں جہاں سفر کر رہے ہیں آس پاس کئی آبار جزائر ہیں تو کیا اس حصے میں شارک پائی جاتی ہیں عمران نے مورلے سے پوچھا جناب شارک اس حصے میں ہوتی تو نہیں لیکن یہ سمندری مخلوق ہے سمندر میں یہ جہاں چاہے اور جس وقت چاہے چلی چاہے اسے کون روک سکتا ہے مورلے نے کہا مورلے ٹھیک کہتا ہے عمران صاحب زمین کی حد بندیاں سرحد دیں ہم انسانوں نے بنائی ہوئے جانوروں اور پرندوں کے لئے کوئی سرحد نہیں ہے وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں خاور نے کہا تم تو بہت سیانے ہو گئی ہو بھئی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فیلوسفر ہو گئی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب موسم سرما میں ہمارے ملک میں بھی کچھ پرندے دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آ جاتے ہیں جن میں مرگا بھی زیادہ مشہور ہے اور ہمارے 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 پرندوں کو مہمان پرندے کہا جاتا ہے شفتر نے کہا ہاں ہمارے لوگ ان مہمانوں کا شکار کر کے خوب دافتیں اڑاتے ہیں عمران نے کہا پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں کوئی کوئی سکتا تھا موٹر بوٹ کو نیچے سے ایک دھچکا لگا اور موٹر بوٹ کئی فیٹو پر اشلی مورلے کی چیخ بلند ہوئی اور وہ سمندر میں جا گیا دھچکا لگنے کی وجہ سے وہ سب بھی اشلے تھے لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کے واپس موٹر بوٹ میں گرے ہیں اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہی تھے موٹر بوٹ کے اچھلنے کی وجہ بھی ایک شارک ہی تھی اس شارک نے موٹر بوٹ کو نیچے سے ٹکر ماری تھی اور پھر جیسے ہی مورلے پانی میں گرا شارک اس کی طرف لپکی اس طوران وہ پانچوں چونکہ فضا میں تھے اس لئے وہ مورلے کو نہ بچا سکے شارک نے آنان فانم مورلے کو ہڑپ کر لیا انہوں نے دل ہی دل میں اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ موٹر بوٹ فضا میں اچھلنے کے باوجود الٹی نہیں تھی پانی میں واپس سیدھی ہی آگی رہی تھی مورلے کو ہڑپ کرنے کے بعد شارک پھر موٹر بوٹ کی طرف پڑی لیکن اب جوزف مشنگن اٹھا چکا تھا لہٰذا جیسے ہی شارک نے موٹر بوٹ کا رکھ کیا جوزف نے اس پر فارنگ کر دی جوزف نے اس کے سر مو اور آنکھوں کو نشانہ بنایا تھا ایک ساتھ درجنوں گولیاں اس کے سر مو اور آنکھوں میں پیوست ہو گئیں تو پانی میں ایک بار پھر بھونچال آ گیا لیکن اب موٹر بوٹ کا کنٹرول عمران کے آتھ میں تھا اور وہ لمحوں میں موٹر بوٹ کو اس جگہ سے دور لے آیا عمران صاحب جزیرہ علاج تو ابھی بہت دور ہے اگر یہی حال رہا تو واقعی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے خاور نے کہا زلون بہت اکلمندی کا مصارعہ کر رہا ہے اب وہ اپنی گلام طاقتوں کو ہمارے قریب نہیں بھیج رہا وہ عام انسانوں اور عام جنوروں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے جولیا نے کہا عمران صاحب ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے ورنہ تو یہ ہمیں جزیرہ علاج تک کبھی نہیں پہنچنے دیں گے خاور نے کہا شیطانی طاقتیں ہمارے قریب آئیں تو ہم ان کا کوئی بندوبست کریں گے اور پھر سے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ہم نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو ہم اپنی کوشش میں کامجاب ہوں گے اور اگر ہماری زندگی کے دن پوری ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں بڑھنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا عمران نے بدتور سنجیدہ علاج میں کہا پھر انہیں دور ایک لکیر سی نظر آنے لگی لکیر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ کسی جزیرے کے قریب پہنچ چکے ہیں لکیر تیزی سے بڑی ہوتی گئی اور پھر انہیں زمین دکھائی دینے لگی عمران صاحب یہ کون سا جزیر ہے جزیرے کے قریب پہنچ کر سفتہ نے پوچھا اس جزیرے کا نام روک لینڈ ہے اور یہ کافی خوبصورت جزیرے لیکن ہم اس جزیرے پر رکیں گے نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے عمران نے کار پھر واقع جزیرہ پیچھے رہ گیا وہ جزیرے سے تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک سٹیمر آتا دکھائی دیا اس میں پانچ افراد سوار تھے انہوں نے عمران کو رکنے کا اشارہ کیا تو عمران نے موٹر بوٹ روک لی جیسے اسٹیمر قریب آیا اس میں سوار آدمیوں نے اچانک ہی مشین پسٹل نکال کر ان پر فارنگ شروع کر دی عمران اور اس کے ساتھ ہی بیجلی کسی تیزی سے نیچے جھک گئے اور گولیاں ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں جوزف نے نیچے جھکتے ہوئے مشین گن سے ان پر فارنگ کر دی دو تین چیخیں مولندوں لیکن اس کے ساتھ یہ ایک زبردست دھماکہ ہوا سٹیمر میں سے کسی نے ان پر بم پھینکا تھا بم ان کی موٹر بوٹ کے پیچھلے حصے پر لگا تھا موٹر بوٹ کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ سب پانی میں اچھل کر جا گئے سٹیمر میں سوار پانچ آدمیوں میں سے تین آدمی جوزف کی پہلی فارنگ سے ہٹو چکے تھے جبکہ باقی دو افراد جوزف کی دوسری بار فارنگ سے مارے گئے ان کی اپنی موٹر بوٹ تو بم لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے اب وہ سٹیمر کی طرف بڑے لیکن اسی لمحے سٹیمر پانی میں ڈوپنے لگا وہ اس قدر تیزی سے پانی میں ڈوبا کے وہ دیکھتے ہی رہ گئے اب ان کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ موت نے ایک پر پھر ان کی طرف رکھ کر لیا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر چنل پر نئے چنل کو سبسکرائب کر یا نوٹیفکیشن کو آن کر لیں شکریہ حد ہو گئی ہے یہ انسان ہے کہ پھوت مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے زیلون نے چیختے ہوئے کہا وہ اب تک عمران اور اس کے ذاتیوں پر درجنوں حملے کرا چکا تھا لیکن اس کے سارے حملے ناکامی سے دوچار ہوئے تھے عمران اور اس کے ساتھی اب موٹر بوٹ میں سفر کر رہے تھے اور موٹر بوٹ جزیرہ آلائش کی طرف بڑھ رہی تھی اور جیسے جیسے موٹر بوٹ سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی ایسے ویسے زیلون کی بیچانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا گصہ بڑھتا جا رہا تھا آقا اب میں شارک مچھلیوں کو ان کی موٹر بوٹ کے قریب چھوڑ دیتا ہوں شارک مچھلیاں لازمہ انہیں ہلاک کرتے گی سارس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو پھر چاہ دفعہ ہو جا یہاں کھڑا میرا موہ کیا دیکھ رہا ہے زیلون نے بدستور گصے سے چیختے ہوئے کہا اس کا حکم سنتے ہی حرکت میں آنا پڑے گا زیلون نے بربار آتے ہوئے کہا راگی زیلون نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو فوراں ہی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی یہ بھی بیانک شکل کی عورت تھی کمرے میں داخل ہو کر وہ زیلون کے سامنے جھگ گئی راگی مابد میں چھے انسان پجاری موجود ہے ان سب کو یہاں بلالا جلدی چاہ زیلون نے راگی سے تیز لہجے میں کہا تو وہ ایک بار پھر جھکی اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی پھر تقریبا ایک منٹ بعد وہ ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی اس بار اس کے ساتھ چھے انسان بھی تھے کہنے کو تو یہ انسان ہی تھے لیکن ان کے چیرے پر بھی شیطانوں جیسی پھٹکار برس رہی تھی حکم سردار غلام حاضر ان آدموں نے بھی زیلون کے سامنے جھکتے ہوئے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے وہاں ناکہ کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جس کا نام عمران زیلون نے ان سے کہا ہاں سردار ہمیں معلوم ہے اس عمران کو سیدھی راہ سے پھٹکانے کے لئے بہت کوشش کی گئی ہے دولت حسن حکومت طاقت شہرت اور ہر چیز کا لالش دیا گیا لیکن اس بدقسمت انسان نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور سنا ہے کہ یہ انتہائی آیار اور خطناک انسان ہے یہ اب تک مہان آقا کے بہت سے منصوبوں کو نقصان پہنچا جکا ہے اور کئی شیطانی طاقتوں کو جلا کر فنا کر چکا ہے ایک پجاری نے مہدبان اللہچے میں کہا کہ پجاری ان میں سب سے سینئر تھا تم نے ٹھیک سنا ہے مگارو مہان آقا نے اعلان کیا ہوئے کہ جو بھی اس دشمن کا خاتمہ کرے گا اس پر مہان آقا کی نواز اشارت کی بارش کر دی جائے گی اور میں نے تمہیں اس لئے بولایا کہ میں نے مہان آقا کے اس دشمن کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوئے اور اس سلسلے میں تم سے ایک کام لینا چاہتا زلون نے ان سے کہا جی آقا ہم جانتے ہیں کہ آپ تلائی عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ ہم سے جو بھی کام لینا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں پجاری مقاروں نے کہا عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جزیرہ علائش کی طرف آ رہا ہے میں نے ان سب کے خاتمے کے لئے ساڈس اور فتنہ کو بھیجا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں ان سب کا خاتمہ کرتیں گے لیکن اگر وہ ان کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے اور عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے میں کام جاب ہو گئے تو پھر تمہیں حرکت میں آنا ہوگا کیونکہ تم انسان ہو اور شیطانی داکتوں سے بہتر ہو زلون نے ان سب کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا سرطار ہم آپ کے حکم پر اپنی جان لڑا دیں گے پجاری مقاروں نے کہا تم لوگوں نے جزیرے کے کناروں پر چھپ کر بیٹھ جانا ہے میں تمہیں بے ہوش کرنے والی گیس کے پسٹلز دوں گا اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے میں کام جاب ہو گئے تو تم نے ان کو گیس پسٹلز سے ان پر گیس کپ سلفائر کرنے ہوگے اس طرح کیونے پتہ ہی نہ چلے بس اتنا کام ہوگا تمہارا زلون نے کہا سرطار مہاناکہ کے دشمنوں کے خاتمے کے لئے ہمیں اس خدمت کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے ہم یہ کام ضرور کریں گے پجاری موکاروں نے مہتبانہ لیچر میں کہا ہاں اس خدمت کے بدلے میں مہاناکہ کے بہت سے انعامات تمہیں ملیں گے یہ انعامات ایسے ہوں گے کہ تم تمام عمر خوش رہو گے زلون نے کہا ہاں سرطار ہم جانتے ہیں اپنے مہاناکہ جانے والوں پر وہ انعامات کی بارش کرتا رہتے ہیں پجاری موکاروں نے کہا اوکے اب تم جاؤ میں کچھ ہی دیر میں گیس پسٹل تمہارے ہاں بچوا دیتا ہوں زلون نے ان چاروں پجاریوں سے کہا ان سب نے سرطار کے سامنے سر جھکائے اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے راگی پجاریوں کے جانے کے بعد زلون نے راگی کو آواز دیتے ہوئے کہا حکم آقا راگی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زلون کے سامنے سر پی جھکا دیا تم گریٹ لینڈ جاؤ اور وہاں کے کسی حسلے کی دکان سے چھ گیس پسٹل اٹھا کر لاؤ اور ان پجاریوں کو دے دو زلون نے تو حکمانہ لاجے میں راگی سے کہا ٹھیک ہے آقا راگی نے کہا اور وہ فوراں وہاں سے گائب ہو گئے جبکہ اسی لمحے فتنہ حاضر ہو گئی آقا ساڈس نے ایک شارک مچلی ہمارے دشمنوں کے قریب پہنچائے تھی لیکن انہوں نے اس شارک مچلی کو مار ڈالا ہے فتنہ نے سر جھکانے کے بعد زلون نے کہا ساڈس سے کہہ دو کہ وہ ایک اور شارک کون کے قریب پہنچائے لیکن یہ شارک پانی کی گہرائی میں رہے اور ان کی موٹر بوٹ کو نیچے سے ٹکر مارے نیچے سے لگنے والی ٹکر سے موٹر بول اُلٹ جائے گی اور وہ سب پانی کے یعنی سمندر کے پانے میں گھر کو جائیں گے زلون نے فتنہ سے تو حکمانہ لاجے میں کہا جی آقا میں تمہارا یہ حکم ساڈس تک پہنچاتی ہوں فتنہ نے کہا اور گائب ہو گئی اس کے گائب ہوتی ہی راگی ظاہر ہو گیا آقا میں نے گیس پسٹلز پجاریوں تک پہنچا دیا سر کو جھکانے کے بعد راگی نے کہا ہم ٹھیک ہے زلون نے کہا اور پھر وہ کمرے میں ٹیلنے لگا عمران اور اس کے ساتھ ہی گہرے پانی میں تھے یہ اچھا موقع تھا انہیں پانی میں گرگ کیا جا سکتا تھا اب یہ ساڈس کی کارکردگی پر منصر تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیسے پانی میں گرگ کرتے ہیں میں ساڈس سے رابطہ کروں ہوتے دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے زلون نے ٹیلتے ٹیلتے رکھ کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اگلی لوے اسے ساڈس دکھائی دینے لگا ساڈس اور فتنہ سمندر کے اوپر تھے ان سے بہت دور سمندر میں ایک موٹر بوٹ تھی اور اس موٹر بوٹ میں عمران اور اس کے ساتھی سوار تھے موٹر بوٹ جزیرہ راک لینڈ کے قریب سے گزر رہی تھی ساڈس اور فتنہ موٹر بوٹ سے اتنی دور کہ عمران کے کالے ساتھی تک ان کی ابو نہیں جا سکتی تھی ساڈس انہیں دوسری مرتبہ شارک مشلی کو ان کے قریب نہیں پہنچایا زلون نے تیز لیجے میں کہا آقا انہوں نے دوسری شارک کو بھی مار ڈالیا اب جزیرہ راک لینڈ کے پانچ آدمی ایک سٹیمر میں سفر کرتے ہوئے ان کی طرف پڑھ رہے ہیں پانچ جو جورائیں پیش ہیں ان کے پاس مچین پسٹل بھی آن ہینڈ کرنے اٹھ میں تمہارے دشمن پر ان سے عملہ کر آتا یعنی ان آدمیوں کے سٹیمر کو تباہ ہو جانا چاہیے یہ دونوں تباہ ہو جائیں گے تو عمران اور اس کے ساتھی خود بخودی سمندر میں گرگ ہو جائیں گے زلون نے ایک مرتبہ پھر تیز لیجے میں کہا ٹھیک آقا ایسا ہی ہوگا ساڈس کی آواز آئی پھر چند لمحبات ساڈس اور فتنہ وہاں پہنچے لیکن سمندر کا منظر اب بھی زلون کے سامنے تھا کیونکہ وہ سٹیمر میں موجود ایک آدمی کی آنکھوں اور دماغ میں جھانک رہا تھا ساڈس نے ان سب کے ذہنوں کو قابو میں کر لیا اب وہ اس کمرے میں بیٹھ کر نہ صرف منظر دیکھ سکتے تھے بلکہ سٹیمر میں موجود افراد سے اپنی مرضی کا کام بھی لے سکتے تھے انہوں نے دیکھا کہ سٹیمر میں سوار آدمیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا اور ان کے اشارے کی وجہ سے عمران نے موٹر بوٹ روک لی کیونکہ موٹر بوٹ عمران ہی چلا رہا تھا پھر جیسے ہی موٹر بوٹ اور سٹیمر قریب ہوئے سٹیمر میں موجود آدمیوں نے اچانک عمران اور اس کے ساتھیوں پر فارنگ کر دی دونوں پارٹیوں میں کچھ تھی مقابلہ ہوا سٹیمر والوں نے موٹر بوٹ پر ہینڈ کرنیٹ پینکا جو موٹر بوٹ کے درمیان تو نہ لگا البتہ اس کے پچھلے کنارے کو چھوتا ہوا سمندر میں جاگی رہا ہینڈ کرنیٹ پھٹا موٹر بوٹ تباہ ہو گئے عمران اور اس کے ساتھیوں چل کر پانی میں جاگی رہا وہ مارا اب یہ کہے زلون نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا سٹیمر میں سوار آدمیوں پر عمران کے کالے ساتھیں جوزف نے فائرنگ کی تھی جس سے وہ تین آدمی تو ہلاک ہو گئے تھے زلون نے ایک آدمی کو ہدایت دی کہ وہ فوراً مشین پسٹل کی گھوڑیوں سے سٹیمر میں سراخ کر دے اس آدمی نے زلون کی ہدایت پر عمل کیا اس نے مشین پسٹل کی ساری گھوڑیاں سٹیمر کے فرش پر برسا دی جس سے فرش میں سراخ ہو گیا اور پانی میں سٹیمر میں داخل ہونے لگا عمران اور اس کے ساتھی پانی میں گر تو گئے تھے لیکن تھے صحیح سلامت جوزف نے پانی میں گرنے کے بعد پہلے تو خود کو سنبھالا پھر اس نے سٹیمر میں موجود بچ جانے والے دونوں آدمیوں پر فائر کھوڑ دیا پھر جیسے وہ دونوں ہلاک ہوئے منظر ان تینوں کی آنکھوں سے گائب ہو گیا کھوڑ کھوڑ ساریس ویری کھوڑ یہ تو نے بہت اچھا کام کیا اب عمران اور اس کے ساتھی سمندر میں گرک ہو جائیں گے زلون نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا تو ساریس بھی خوش ہو گیا اپنے آقا کو خوش کرنا ہم گلام طاقتوں کا فرض ہے ساریس نے خوش آمد بھلے لہجے میں کہا اب تو ان کے پاس جا اب وہ سمندر میں گھوتے خواہ رہی ہوں گے تو اس منظر کا نظارہ کر تاکہ میں بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں زلون نے بدستور خوشی سے معمول لہجے میں کہا ٹھیک آقا میں ابھی جاتا ہوں ساریس نے کہا اور پھر وہ اسی لمحے گائب ہو گیا فتنہ اب تو جا اور شیطانی دنیا والوں کو بتا دے کہ مہاناکہ کا دشمن خاص مارا گیا سب کے سب جشن کی تیواریاں کریں شیطانی دنیا میں ایک یادگار جشن منایا جائے گا زلون نے فتنہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اس کا حکم سن کر فتنہ نے اس کے سامنے سر جھگا لیا اور وہاں سے گائب ہو گئی جزیرہ راک لینڈ قریبی جزیرہ جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں اب ہم نے اسی جزیرے پر جانا ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر انہوں نے جزیرہ راک لینڈ کی طرف تیرنا شروع کر دیا بوس کبھی کبھار شیطانی ذریعات کی بھوم حسوس ہوتی ہے جوزف نے تیرتے ہوئے کہا ہاں اب شیطانی ذریعات ہم سے بہت دور رہ کر ہماری نگرانی کر رہی ہیں عمران نے کہا عمران کیا تم نے اپنے اور ہمارے اطراف میں کوئی حسار نہیں کھینچا ہوا جولیہ نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں کھینچا جزیرہ راک لینڈ پر پہنچ جائیں پھر کھینچتا ہوں حسار بھی عمران نے کہا عمران صاحب اس طرح ان شیطانی طاقتیں ہم پر ایک اور بار عملہ بھی کر سکتی ہیں خاور نے کہا جو ہمیں اب تک ان حملوں سے بچاتا ہے وہ آئندہ بھی بچائے گا تم کیوں فکر کرتے ہو عمران نے کہا جیہا عمران صاحب واقعی میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فاظت کرنے والا تو سب سے طاقتور اور سب پر حاوی رہنے والا ہے خاور نے اس پات میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر وہ تیارتے ہوئے جزیرہ راک لینڈ کے ساحل پر پہنچ گئے ابھی انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس ساحل تک پہنچنے کی حمد دی تھی میرا کہلہ ہے کہ میں سب سے پہلے حصار قائم کرلوں عمران نے کہا پھر اس نے سب کو ایک داری کی صورت میں بیٹھا دیا اور خود ان کے درمیان بیٹھ کیا حصار قائم کرنے کے لئے اسے موزتین کا ورد کرنا تھا اور حصار قائم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ سب نہ صرف خود پاک صاف ہوں بلکہ ان کے لباس بھی پاک صاف ہوں عمران ان کے درمیان میں بیٹھ کر ورد کرنے لگا لیکن ابھی اس نے ورد شروع کیا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کے موہ سے آٹکرائی اس نے چونکہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس لئے اس چیز کے موہ سے اٹکراتی اس نے آنکھیں کھول دیں اس کے موہ سے اٹکرانے والی چیز ایک اللو تھا اللو کی گردن کاٹی گئی تھی اور اس کی گردن سے ابھی تک خون نکل رہا تھا اللو کا یہ خون نہ صرف عمران کے موہ اور کپروں پر لگا بلکہ اس کے خون کے چینٹے جولیا صفتر خاور اور جوزف پر بھی پڑے عمران نے فرن ہی ورد روک دیا کیونکہ اللو کا خون لگنے کی وجہ سے وہ سب ہی نباک ہو گئے تھے اور اس حالت میں احسار قائم نہیں ہو سکتا تھا عمران اب کیا ہوگا جولیا نے کہا صفتر اور خاور کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا ہونا کیا ہے ہم سمندر میں ڈوبکی لگائیں گے سمندر کا بانی ہمارے کپڑوں پر سے اللو کے خون کے چینٹے صاف کر دے گا کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اور کپڑوں کے ساتھ ہمارے جسم بھی پاک ہو جائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بہت سب ہم حسار میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے شیطان کی تیز پو محسوس ہوئی تھی لیکن چونکہ میں حسار میں بیٹھ چکا تھا اس لئے اٹھنے سکتا تھا جوزف نے عمران سے کہا تمہیں حسار میں بیٹھا کر مجھ سے گلتی ہوئی ہے تمہیں تو حسار کی ضرورتی نہیں شیطان تو تم سے ویسی دور پاکتے ہیں عمران نے کہا بھوست تم نے حکم دیا تھا اس لئے میں خاموش رہا جوزف نے کہا اوکے اب تم اس حسار سے مستشنہ قرار دیے جاتے ہو عمران نے جوزف سے کہا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اب سب سے پہلے ہم نے پاک صاف ہونا ہے عمران نے سمندر کی طرف پڑھتے ہوئے کہا عمران پہلے تم چاروں نہ ہو اس کے بعد میں نہ ہوں گی اس طوران میں یہاں بیٹھتی ہوں جولیا نے کہا اوکے لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارے جسم اور کپڑے ناپاک ہیں زبان نہیں تم زبان سے مسلسل مقدس کلام کا وید کرتی رہو عمران نے جولیا سے کہا تو اس نے اس بات میں سر علایا اور پھر وہ دلی دل میں مقدس کلام کا وید کرنے لگی یبکہ وہ چاروں سمندر کے کنارے پر آئے اور پھر بانی میں اتر گئے نہانے کے بعد وہ واپس اس جگہ پہنچے جہاں جولیا کو چھوڑ گئے تھے لیکن اب جولیا وہاں موجود نہیں تھی یہ جولیا کان چلی گئی عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا بوس بوس یہ ریچ کے قدموں کی نشان ہے جوزف نے زمین پر دیکھتے ہوئے کہا جوزف کی بات دن کر عمران تیزی سے اس کے گری پہنچا پھر وہ بھی گوڑ سے زمین کو دیکھنے لگا واقعی یہ تو ریچ کے قدموں کی نشان ہے کیا جولیا کو ریچ اٹھا کر لے گیا عمران نے کہا یا اس بوس ہمیں ان قدموں کی نشانات کو دیکھتے ہوئے جل سے جلت بسی تک پہنچنا ہوگا یہ جیس بہت بڑا اور طاقتور ہے جوزف نے کہا امران نے کہا اور وہ ریچ کے قدموں کی نشانات کو دیکھتا وہ آکے بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ دس آٹھ دس قدم ہی چلے تھے کہ انہیں رک جانا پڑا کیونکہ اجانک بہت سے مسئلہ آدمی ان کے سامنے آگئے جنہوں نے پولیس یونی فارم پہنی ہوئی تھی ان کے پاس پولیس این مشین پسٹل تھے جن کا روح خونی کی طرف تھا کون ہو تم اور جزیرے پر کیا کر رہے ہو کیا تلاشی کر رہے ہو ان میں سے ایک نے پوچھا ہم سیاہ ہیں اور اس جزیرے کی سیحات کے لیے آئے ہیں لیکن جہاں آتی ہی ہماری ایک ساتھی لڑکی غائب ہو گئی ہے ہم اسے ہی تلاش کر رہے ہیں عمران نے اس سے کہا تم جھوٹ بولتی ہو تم کوئی گیر قانونی کارروائی کرنے آئے ہو اگر ہم جلد سے جلد اپنی ساتھی لڑکی کو مدد کو نہ پہنچے تو ریچوں سے نقصان پہنچا سکتے اس لئے ہم تمہارے ساتھ پولیس سٹیشن نہیں جا سکتے عمران نے سرد لحجے میں کہا اوہ تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو جانتی ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے پولیس انسپیکٹر نے کہا شٹ اپ انسپیکٹر جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساتھی لڑکی شدید خطرے میں ہے تو تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی عمران نے یہ بات کچھ ایسے لحجے میں کہی کہ پولیس انسپیکٹر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا یو شٹ اپ تم میشی آئی ہو کر یہاں ہماری زمین پر ہم پر روب ڈال رہے ہو گرفتار کر لو انہیں انسپیکٹر نے گسیلے لحجے میں پہلے ان سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے ان میں سے چار آت کیونکہ پیٹھیوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی انہوں نے وہ ہتھکڑیاں کھول لیں تھی ہاتھ آگے بڑھاؤ ورنہ تمہیں کھولیاں مار دی جائیں گی انسپیکٹر نے تیز لحجے میں کہا تو سب سے پہلے عمران نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے بعد جوزف خابر اور سبتہ نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیئے پولیس ملازمین نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائی تھے کہ وہ اٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں پر جا پڑے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور زمین پر گرتے چلے گئے ان کے مشین پسٹل ان کے ہاتھوں سے نکل گئے پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے عمران اور اس کے ساتھی ان کے سروں پر پہنچ گئے ان کے پیروں کی ٹھوکریں پولیس ملازمین کی کنپٹیوں پر لگیں اور وہ بے ہوش ہوتے چلے گئے اس تمام کارروائی میں محض سیندی سیکنڈ لگے پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے بے ہوش پولیس مین کے مشین پسٹل اٹھا کر اپنی شیپوں میں انتقل کیے پھر وہ ریز کے قدموں کے نشانات پر آگے بڑھنے لگے اس دور مزید چلنے کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گئے جھنڈ کے درمیان میں انہیں جولیا نظر آگی تو انہوں نے اتمنان کا سانس لیا وہ بے ہوش تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی عمران نے اسے جھنڈ سے باہر نکالا پھر اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی سی کوشش کے بعد جولیا کو ہوش آنے لگا لیکن اس لئے میں انہیں ایک گرہت نمہ آواز سنائی دی انہوں نے آواز کے سمت مڑ کر دیکھا ایک بلند کامت جسم یعنی جسیم اور کالا ریچ ان کی طرف دورتا چلا رہا تھا وہ بہت ہی غزبناک دکھائی دے رہا تھا اس کے دورنے سے زمین پر تھمک پیدا ہو رہی تھی بوس میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا جوزف نے ریچ کو دیکھتے ہوئے کہا ریچ کو دیکھ جوزف کے اندر کا جنگلی اور ویسے انسان پیدار ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آگئی تھی آج ایک طویل عرصہ کے بعد اسے کسی جنگلی جانور سے مقابلے کا موقع مل رہا تھا امران نے کہا تو جوزف آگے بڑھا اور ریچ کے سامنے آگیا ریچ نے جو ایک انسان کو اپنے مقابلے پر آتے دیکھا تو اس کے موہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور اس نے اپنے سینے پر اپنے ہاتھ مارے معلوم نہیں کہ یہ خوشی کا اظہار تھا یا ریچ ہے جوزف کو کوئی چیلنج کر رہا تھا پہلے تو حملہ کر لے بھائی کہیں تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جاوے جوزف نے ریچ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جوزف کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں لیکن اس نے ایک اور چیخ ماری پھر وہ جوزف کی طرف دوڑ پڑا دوڑتے ہوئے اس نے اپنا سر آگے کر لیا تھا وہ جوزف کو سر سے ٹکر مارنا چاہتا تھا جیسے ہی ریچ جوزف کے قریب آیا جوزف نے اپنے دونوں ہاتھ ساتھ ملا کر آگے بڑھائے اور ریچ کے ماتے پر رکھ دیئے جوزف کا خیال تھا کہ ریچ رک جائے گا لیکن ریچ جوزف کو یعنی جوزف کی توقع سے کہیں زیادہ طاقتور تھا وہ نہ رکھا البتہ جوزف کو جھٹکا لگا اور وہ لڑکڑا کر زمین پر گر گیا ریچ میں بہت زیادہ پھرتی تیزی تھی جیسے ہی جوزف زمین پر گرا ریچ نے اس کے سینے پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی لیکن جوزف نے بجھتے کسی تیزی سے کروٹ بدلی اور ریچ کا پاؤں زمین پر پڑا کروٹ بدلنے کے ساتھ جوزف نے ریچ کے پیٹ میں ٹھوکر رسید کی جوزف کی یہ ایسی ٹھوکر تھی کہ ریچ کو اچھل کر دور گرنا چاہیے لیکن ریچ صرف چند قدم پیچھے اٹھا تھا اس دوران جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا کھڑے ہوتے ہی اس نے فضا میں چھلانگ لگائی اور اس کے دونوں پاؤں ریچ کے سینے پر پڑے اس مرتبہ ریچ کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ لڑکڑا کر زمین پر گر گیا اس کے زمین پر گرتے جوزف نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس پر آ گی رہا جیسی وہ ریچ کے اوپر گرا ریچ نے اس کی کمر کی گرد بازو ڈال دی اور اس کے ساتھ ہی جوزف کی گردن پر اپنے دانت مارنے کی کوشش کی لیکن جوزف نے فورا پیچھے گردن کر لی کھڑے ہونے کی اس نے کوشش کی اس کے ساتھ ریچ بھی کھڑا ہو گیا ریچ کے بازووں کا گہرہ اب بھی جوزف کی کمر کے گرد تھا جوزف نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اس کے ہاتھ الگ کرنے کی کوشش کی لوہی کی زنجیر اور سلاک کو ایک جھٹکے میں توڑ دینے والا جوزف فریز کے بازووں کا گہرہ نہ توڑ سکا جبکہ ریچ اس کی کمر کو دبا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جوزف کی گردن پر مو مارنے کی کوشش کر رہا تھا ایسا طاقتور ریچ جوزف نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جوزف نے میو اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈالنے کی کوشش کی لیکن ریچ کے زیادہ جسم ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا جبکہ ریچ کے زور لگانے کی وجہ سے جوزف کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کی پسلیاں ٹوٹنے والی ہیں اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہوتا جا رہا تھا جوزف نے ریچ کے پہلوں میں مکے مارے لیکن ریچ کو مکوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوا جوزف کو بھی ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے پتھر پر مکے برسائے ہو جوزف کی اور اس کے گھرے سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کام ثابت ہو رہی تھی عمران جولیا صفتر اور خبر تم سادے جوزف اور ریچ کی لڑائی دیکھ رہے تھے انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جوزف ریچ سے کامزور ثابت ہو رہا لیکن اس کے باوجود وہ ابھی مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے پھر اچانک کیوں نے ریچ کی کربناک چیخ سنائے دی اس نے جوزف کو فوراں چھوڑ دیا اس کی دونوں آنکھیں سخمی ہو چکی تھی کیونکہ جوزف نے اس کی دونوں آنکھوں میں انگلیاں مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دی تھی ریچ نے گزبناک اور کربناک آواز میں چیختے ہوئے جوزف کو ایک بار پھر پکڑنے کی کوشش کی مگر اندہ ہونے کی وجہ سے جوزف کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا البتہ اس کی بوہ سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا جوزف بجلی کسی تیزی سے زائد پر ہوا اور ریچ اس کے قریب سے گزر گیا جیسے ہی ریچ کی پشت جوزف کی طرف ہوئی جوزف نے دوڑ کر اس کی کمر میں ٹکر ماری اور یہ ٹکر تو ایسی تھی کہ اگر جوزف درخت کو مارتا تو وہ بھی جڑ سے اکڑا جاتا پھر ریچ تو آگے کی طرف دوڑ بھی رہا تھا جوزف کی ٹکر لگنے سے ریچ موں کے بل زمین پر گر گیا اور اگلے ہی لمحے جوزف اس کی گردن پر سوار ہو گیا ساتھ ہی جوزف نے اپنی جیب سے کھنجر بھی نکال لیا پھر اس کا کھنجر ولاد بھی کسی تھی سے سرکت میں آیا اور کھنجر ریچ کی گردن میں اتر گیا ریچ کی چیخ پلند ہوئی اور وہ تڑپا اور ساتھ ہی وہ کھڑا بھی ہو گیا اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جوزف ایک طرف گر گیا اور کھڑے ہوتے ہی اس نے اپنی گردن پر بھی ہاتھ رکھا اور انداد ہندے ایک طرف کو بھاگا لیکن جوزف پر کھرفتاری سے اٹھا اور طویل چھلانگ لگا کر ریچ پر جا گیا ریچ اور جوزف دونوں زمین پر گرے جوزف نے ریچ کی گردن کی پشت میں ہاتھ ڈال کر کھنجر کینچ دیا اور ایک بار پھر اس نے کھنجر ریچ کی گردن میں اتار دیا اس مرتبہ کھنجر گردن کے سامنے والے اسے میں لگا تھا اور یقیناً ریچ کی شارک کٹ گئی ریچ کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک گونچنے لگیں اور وہ بری طرح تڑپنے لگا جوزف نے ہاتھ جھاڑے اور امران کی قریب آگیا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے یہ سیکنڈ لاست اپیسوڈ تھا اس کا نیکس اپیسوڈ اس کا لاست ہوگا امید آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور پلیلیسٹ آکشن میں باقی تمام امران سیٹس کی پلیلیسٹ کے لنک پہ ہیں اور آسیبی چکر کی لاست اپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو بھی دیکھ لیں دسکرپشن میں لنک ہوگا پلیلیسٹ کا باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اس کے لاست اپیسوڈ کے ساتھ اور دوسرے چینل پر کسی نائے ناوال کے ساتھ تب تک اللہ اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں نزاک اللہ خیر انکہ سیرہ اللہ نگے پان دوسرے چینل پر کسی نائے ناوال کے ساتھ دوسرے چینل پر کسی نائے ناوال کے ساتھ موسیقا 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 موسیقا